ہو اچھا اگلا question یہ ہے کہ what to do if crown back alpha values look sir یہ سوال آجاتا ہے کہ scrolling back alpha کی value بڑی کام آ رہی عام طور پر management sciences کے اندر جو ہے تقلیم 0.7 value acceptable مانی جاتی ہے 0.7 سے کام ہو تو پھر وہ except نہیں کیا جاتا کسی cases میں 0.6 تک بھی کیا جاتا ہے لیکن generally 0.7 is acceptable تو 0.7 onward ہو تو پھر بہتر consider کی جاتی ہے اگر کام آجا تو کیا کریں کچھ جل جلی آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیلیٹ دے آئٹم بھی دک لو کران بیک الفا تو آپ دیکھیں کنسٹرکٹ کے اندر لیٹ سپوس بارہ آئٹم ہے دس آئٹم ہے اس میں سے جس کی ویلیو کم آ رہی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اب یہ کیسے کرنا ہے اس کا آسان سا طریقہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم اس کو کرون بیک الفا معلوم کر لیتے ہیں لائی بلیٹی آن ڈین ہیر کمز ڈی آ یہ ہے ہمارے پاس اس کو بڑا کر لیتے ہیں پوست وان ٹھیک ہے یہاں سے اٹھایا ہم نے یہ کتنے ہیں یہ ہمارے پاس گیارہ یا بارہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم نے یہاں شفٹ کر دیا آپ نے کہہ کرنا یہ جو امپورٹنٹ ہے نا یہ سکیل اف آئٹم ڈیلیٹیڈ اس کو کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کس آئٹم کو ڈیلیٹ کرنے سےкая لیکھ کام آرہا ہے ٹھیک ہے ہم کار опять کرتے سے بہتر ہو سکتا ہے اب یہ دکھیں ہمارے پاس والی Rank سیکس نائن یہ پوئنٹ سیمن سیمن سے کم ہے تو آپ یہ دکھیں پہلی معلوم بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو لیٹ کریں تو ہر یہ بھی سے پوئنٹ سیکس سیمن سے زیادہ آ رہی ہے یہ بھی پوئنٹ سیکس نائن سے ذائی سے زیادہ ہے اپوائنٹ سکس نائن ہے اور باقی تو اوبرارل ٹھیکھی دکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کیا کرتے ہیں فرسٹ ٹو کو ہم ڈیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کرون بیک الفہ بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا سکیل ریلائیبیلیٹی اور یہ جو فرسٹ ٹو آئیٹم ہے اس کو ہم اٹا دیتے ہیں فار اگزامپل اور اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ سیون فائی ایٹ ہو گیا بہتر ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھیں پہلے کتنا تھا پہلے تھا پوائنٹ سکس نائن سکس سکس نائن ٹھیک ہے پوائنٹ سکسٹی سکس تھا یعنی کہ اور اب ہمارا جو ہے پوائنٹ سیون سے بہتر ہو گیا پوائنٹ سیون فائی ایٹ تو اب ہم اس کو لے گی جاتے ہیں اگر ہم مزید بھی چاہیں تو ہم اس ایک ویلی کو بل نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے اور آل پوائنٹ سیون فائی ایکسپٹیبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے زیادہ آئیٹمز ہوں تو آپ سب سے پہلے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی ایک آئیٹم کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس سے آپ کا الفہ بہتر ہو سکتا ہے دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آئیٹمز بڑھا سکتے ہیں اپنے کوائنٹ سینئر کے اندر ایک انسٹرکٹ میں تو وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن بھارہا یہ بھی اس سے بھی آیا کرون بیک الفہ کی ویلی بہتر ہو سکتی ہے تیسرا یہ کر سکتے ہیں کہ سائز اگر بڑھا دیں تو اس سے بھی بعض وقت کرون بیک الفہ بہتر ہو جاتا ہے اور چوتھا طریقہ یہ بھی کیا سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو بلکل سیمیلر سی آئیٹم ہے نا مثال کے دور پہ بارہ ہمارے آئیٹم تھے اس میں اگر کوئی مثال چھٹا اور نوہ جو بلکل سکس نائنٹ جو ہیں وہ سیمیلر لگ رہے ہیں تو ہم ان دونوں کو مرچ کر کے ایک بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ کرون بیک الفہ کی ویلیو بہتر ہو سکتی ہے سو آئی ہوپ کہ یہ چند چیزیں کرنے سے آپ اپنے کرون بیک الفہ کی ویلیو بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ فولی کانسٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا